السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے دیوانوں آپ تمامی حضرات بہتر جانتے ہیں کہ آج حالات بس سے بتر ہوتے جا رہی ہیں اور ہر کوئی نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کیا جائے مسلمانوں میں کوئی رہبر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کوئی علماء اکرام کچھ نہیں کہہ رہے الحمدللہ ہم نے علماء اکرام کی طرف رجوع کیا اور جب ایک سروے کیا تو معلوم پڑا کہ آج رجوع الاللہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے تمام چیزوں کا حل مل سکتا ہے اس کے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں جیسے کہ ہمارے سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا کئی بھی انبیاء علیہ السلام کی قوم ہو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیگی عطا فرماتا ہے آج غفلت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں دنیا میں اللہ نے ہمیں ماں باپ کا ایک بہترین ذریعہ دیا ہے ماں باپ کی زیارت کرنا اللہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ماں باپ کے چہرے کو جو مسکورا کر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ مشکات شریف کے حدیث پاک ہے اور اس کی تفسیر میں مزران دین فرماتے ہیں کہ مقبول حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہوا ہو اور ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسی ہوتی ہے کہ کبھی وہ رد نہیں ہوتی آج ہر کوئی انسان دعا کا گزارش کرتا ہے الگ الگ مسائل میں دعا ہوا ہے مگر میری یہی اس چینل میں آ کر یہ بولنے کی یہ آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ صرف ماں باپ کی اتباع ماں باپ کی دعا ماں باپ کو راضی کریں اور رجوع الاللہ اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ کل بھی کامیابی آپ کی قدموں میں تھی اور انشاءاللہ کل بھی آنے والے دور میں بھی کامیابی ہمارے قدموں میں رہے گی اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ماں باپ کو وفادار اللہ تعالی دنیا میں بھی جو ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے خود حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اس کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج یہ آئی پیل کے دور میں آج یہ جوابازی کے دور میں رمضان میں ہی آئی پیل کیوں لائے جارہا ہے کئی سالوں سے آئی پیل کا آنے کا رمضان میں مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو عبادت سے دور کیا جائے ماں باپ سے دور کیا جائے بس میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے کہ اس چینل کے ذریعے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اللہ کی طرف رجوع کریں اور ماں باپ کی اتباع کریں انشاءاللہ کل بھی ظالم نیچے جھکا تھا آج بھی جھکے گا انشاءاللہ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے رجوع اللہ اللہ کی طرف توبہ کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو کچھ غلطیاں خامی ہو موسیقی